بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکر بھائیو بہت ساری کالز میسیجز اور ویڈیوز جو ہیں وہ کپاس کی اس طرح کی کنڈیشن کے متعلق جو ہیں وہ رسیب ہو رہی ہیں تو سوچا چلو آج کا جو ہے وہ ٹاپک اسی کنڈیشن پہ ہے کہ کپاس میں پتوں کا جو ہے وہ اس طرح سے جل جانا اس کی کیا وجوہات ہیں اگاؤ کے بعد جو ہے وہ پتے پودے کے نرم ہوتے ہیں گروہت کے دوران تو جیسا کہ پچھلے دنوں شدید آندھی آئی ہے تو اس صورت میں جہاں پہ جو ہے وہ مٹی کے ذرات اگر زمین میں آپ کی جو ہے وہ کنکر موجود ہیں جس طرح روڑی ٹاپ کنڈیشن ہوتی ہے تو تیز رفتار آندھی میں جہاں پہ وہ کنکر یا ریت کے ذرات کو کیری کیے ہوئے ہوتے ہیں تو پودے کے وہ پتے جو اس کی مخالف سیمت میں ہے جیسے اگر میں کہوں کہ ہوا یہاں سے اس جگہ پہ وہ ٹکرائے گی تو وہ اس کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں یہ نقصان جو ہے وہ اگر سویر کنڈیشن ہو یعنی بہت زیادہ تیز آندھی اور اس میں اگر کنکر وغیرہ ہیں تو اس صورت میں آپ کو جو ہے وہ ویری نیکس دے یعنی کہ آندھی یا توفان کے اگلے دن ہی کھیت میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اکثر جگہوں پہ پتے جو ہیں وہ وقتی طور پر جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں لیکن ایک دو دن گزرنے کے بعد فیلڈ میں آپ کو اس طرح کی سیچویشن جو ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اب اگر آندھی یا بارش کی وجہ سے جو ہے وہ پتوں کی یہ صورتحال ہے تو اگر زمین میں وطر موجود نہیں ہے تو فوراں جو ہے وہ پانی لگائیں بہتر ہے کہ آپ کو جو ہے وہ خوراکتیں خاد کی صورت میں یوریا اور سلفر کا مکسر جو ہے وہ اگر آف لڈ کرتے ہیں تو وہ بہترین ہوگا کیونکہ انجری کی وجہ سے سم ٹائم جو ہے وہ فنگس کے اٹیک کا خلچہ ہو سکتا ہے تو ایک طرح کی جو ہے وہ فنگس سے بھی پروٹیکشن مل جائے گی اور دوسرا جو ہے خوراک ملنے سے پودے جو ہے وہ دوبارہ سے گروتھ کریں گے یہ کسی قسم کی جو ہے وہ بیماری یا انسیکٹ کا اٹیک نہیں ہے صرف جو ہے وہ آندھی میں ریت کے ذرات اور جو فصل کی باقیات ہوتی ہیں جب وہ سپیڈ کے ساتھ توپتے کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کی علامات کھیتوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں